اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سٹڈی ہم کر رہے ہیں اب تک آپ کو یاد ہوگا کہ سٹارٹ میں ہی تعمیر شخصیت کے لیے شریعت کے ایسے حکامات کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ جو بتا دی گئیں ہمیں کہ ابھی فیملی میں یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا اور پھر یہاں تک کہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یہ بتا دیا گیا کہ ابھی آپ کی کیا پولیسیز کس طرح کی ہونی چاہیں تو یہ پورے ارشادات تھے جو آپ نے پہلے پڑھے اس کے بعد پھر اب وہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں جس میں سے بہت سا حصہ پڑھ چکے ہیں جس میں اہل کتاب منافقین ان کی فائنل وارننگ اور پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیل ہے جو پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھیں تھی اب اسی سے ریلیٹڈ نکل کے پھر دوبارہ ہم سوشل سائنسز کے لحاظ سے فیملی اور رشتہ دارے کے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اور یہ خاص طور پر اس سے متعلق ہے کہ جس کا منافقین سے تعلق یعنی لیٹس پوز یہ زیادہ تھا کومن تھا کہ مدینہ منورہ میں جو رہنے والے انسار تھے تو بہت مخلص ایمان لے چکے تھے لیکن انہی کے کئی رشتہ دار کچھ ایسے دوست ایسے ہوتے تھے کہ جن میں کچھ منافقت ہو سکتا ہے انڈرٹ پرسنٹ نہ ہو لیکن تھرٹی پرسنٹ فارٹی پرسنٹ ایسی ہوتی تھی تو تب یہ سوال پیدا ہوا کہ بھی اس سے رویہ کیسے ہم رکھیں تو اب یہ اسی پہ بات چل رہی ہے اور یہ ون پرنٹی سیون سے لے کے اس آیت ون سیونٹی سکس جو کہ آخری آیت ہے اس میں question answers چل رہے ہیں اور اس کے اندر پھر ڈیٹیل سے یہ بھی آ جائے گا کہ بھی جو اہل کتاب سے آپ نے کیا ریزلٹ آنے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بھی معاملہ چلے گا اور پھر ان کے ذہن میں جو questions تھے وہ بھی جواب ہے اور پھر اہل ایمان کے طرف سے questions تھے تو اس پہ بھی یہ جواب جو آپ کو نظر آئیں گے تب ہم اس کا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَطَامَ النِّسَائِ اللَّهِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَا أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَطَامَ بِالْقِسْتِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اب سوال ہے کہ اے رسول وہ آپ سے خواتین کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں آپ سے ایک question پوچھتے ہیں خواتین کے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کو ان کے بارے میں فتوہ یعنی جواب دیتا ہے اور جن خواتین کے حقوق آپ ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے یتیموں سے متعلق وہ ہرایات اس کتاب میں آپ کو دی جارہے ہیں اور یہ وہ ہی ہے کہ جو بالکل اسی صورت نساء کے شروع میں جو پہلی آیت سے لے کے اور پھر اس کے بعد ہم 20-30 تک اب پڑھ لیں تو وہ ساری خواتین کے ساتھ تعلق کے معاملے میں تھے تو اسی میں فرمایا کہ اس کے مطابق یتیموں کے بارے میں اب چلیئے جو یتیموں کے معاملے میں تو 1-6 کی آیات میں تھے پھر مزید فرمایا اس کے بارے میں اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں جواب دیتا ہے کہ خواتین کے حقوق ہر حال میں ادا کریں اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہے اور یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ بھی جو بھلائی آپ کریں گے اس کا صلح لازمان پائیں گے اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے اللہ کے پورے ڈیٹا بیس میں یہ سب پڑا رہے گا کہ جو بھلائی آپ کریں گے یا اگر گڑائی کریں گے ان بچوں یتیم بچوں کے ساتھ یہ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے بالکل شروع میں سورت و نساء کا جب سٹارٹ کیا تو اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ بھی آپ یہ عربوں میں تو یہ تھا کہ وہ دس دس پندرہ پندرہ شادیاں کر لیتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو فرمایا کہ بھی اب بہت سارے صحابہ شہید ہوئے جو جنگ احد میں ہوئے تھے تھرٹی اور یہ تھرٹی آپ کہیں گے بہت کام ہے نہیں اس وقت مدینہ منورہ کی جو عبادی ہے وہ کوئی زیادہ زیادہ کوئی ون تھاؤزنڈ لوگ ہی تھے تو ان میں سے ون تھاؤزنڈ میں سے اگر سیونٹی شہید ہو گئے تو سب میں فیملیز کا مسئلہ آ گئے تو اس میں اللہ تعالی نے حکم دیا تھا بھی آپ کریں شادی تاکہ آپ یتیموں کے ساتھ خدمت کر سکیں تو تب یہ کوسچن آیا کہ جی خواتین کے ساتھ ہم سلوک کیسے کریں تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ بھی ان کے حقوق ہر حال میں ادا کریں یتیموں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا انصاف کرنا ہے اور بھلائی جو آپ کریں گے آپ کو عجر ملنا ہے تو یہ ایک بنیادی جو ایتھکس ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے دل کے اندر ادائش میں ہی یہ آجاتا ہے معاملہ تو وہ اسی آیت میں پھر پوری ڈیٹیل سے خاص طور پر اس صورتحل میں بھی فرمایا پھر مزید ارشاد فرمایا وَإِن نِمْرَاتٌ خَافَتْ فِي بَعْلِهَا نُشُوزًا او اِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَ وَصُلْحُ خَيْرُ وَأُحْ وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ وَأُحْدِرَتِ الْأُنفُسُ الشَّحْ فَإِن تُحْسِنُونَ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اگر کسی خاتون کو اپنے شوہر سے بے ازاری اور بے پروائی کا اندیشہ ہو تو ان پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کریں اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لالچ لوگوں کی سرشت میں لیکن حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو صلح پائیں گے اس لیے کہ جو کچھ آپ کریں گے اللہ اسے جان رہا ہے جانتا ہے دیکھ رہا ہے ریکارڈ بھی کر رہا ہے یعنی اب خواتین کو اب ظاہر ہے کہ ایک ایمرجنسی کی کیسز میں شادی ہوئی اگر تو وہ سوچ سمجھ کے اپنی خواہش میں کرتے تو پھر تو محبت ہی چلتی لیکن اب سیچویشن یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کرو ان سے شادیاں تاکہ وہ سیٹل ہوں خواتین جو ہے تو تب اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ رکھ دی تھی کہ بھی آپ نے ایک تو بالکل انصاف کے ساتھ وہ کرنا آپ نے اور پھر آپ نے ایٹیٹیوٹ اچھا رکھنا ہے یہ بھی کر دی تھی ان کو پوری فینینشل رسپونسیبیلٹیز بھی آپ پے کریں سب کچھ یہ بھی تھا اور پھر یہ بھی آگیا تھا کہ ابھی ابھی آپ کو اتنی کو خواہش نہیں ہے شادی کی اور پھر بھی کرنی پڑ رہی تو پھر ہو سکتا تھا کہ شوہر میں بے ذاری یا بے پروائی کی حالت ہو تو خواتین کو پھر یہ حکم دیا گیا کہ ابھی آپ سمجھوتا کر لیں یہ دیکھیں یہ ایسی سینریو کہ ہمارے ہاں بھی ہوتے رہتے ہیں یہ کیسے تو بھی اگر سمجھوتا کیا ہے اچھا یہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی مزاج ایسا ہے یا کچھ ایسا تو سمجھوتا ہے اس چیز میں کر لیں کہ ابھی چلو اپنا ایٹیٹیوٹ اچھا کر لیں کوئی رسپونسیبیلٹیز لے لیں تو اس طرح سے دونوں میہ بیوی لے کے ایگریمنٹ کر لیں اس طرح سے کہ جس سے آپ ان کی ایک ایک مسئلہ ہو رہا تو وہ جی میں حل کر دوں گی آپ کا تو وہ کر لیں اچھا یہ خواتین کو کہا گیا اور اس سے یہی چیز ویلڈ ہے مردوں کے لیے بھی کہ اگر ان کو لگ رہا ہو کہ خاتون بیزار ہو رہی ہے یا بے پروہ ہو رہی ہے تو پیشور کو بھی چاہیے کہ سمجھوتا کریں کچھ ان کے لیے آپ فائنینشلی اگر آپ سیٹل ہیں تو پھر آپ کچھ اور فائنینشلی بینیفٹس دیں انہیں یا اگر یہ نہیں ہیں تو پھر سروس آپ کر لیں ان کی یہ کر لیں تو پھر انشاءاللہ یہ معاملہ اللہ تعالی اس کو حل کر دیتا ہے اور اس کاجر بھی اس کو ملتا ہے بندے کو تو یہ مرد کے لیے بھی ہے خاتون کے لیے بھی ہے کہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھوتا کر کے کچھ آپ کمپرومائز کرنے اصد سمجھوتا کیا ہے کمپرومائز کرنے تو پھر معاملہ اچھا پھر اس کے بعد فرمایا خواتین کا درمیان پورا انصاف اگر آپ چائیں بھی تو نہیں کر سکتے اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک کی طرف بلکل اس طرح نہ جائیں جھگ جائیں کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائیں ہاں اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہیں گے اور اللہ سے خبردار رہیں گے تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کریں یہ بھی جو غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جناب بلکل وہ لٹکتی رہ جائیں یعنی آپ ایک ہی بیگم پہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں دوسری پہ دے ہی نہیں رہے تو یہ ایک ایسی ایک مشکلات ایسی نہ ہے بلکہ بلکل اچھا اچھی اچھی طرح ملتے رہیں سب کو ٹائم دیں سب کا معاملہ کریں اور یہ اس میں پابندی لگا دی کہ بھی یہ ٹھیک ہے نیچرلی ظاہر ہے کہ نیچرلی جن سے مزاج زیادہ چلتا ہے اس سے زیادہ محبت چلے گی ٹھیک ہے لیکن ہر ایک کو بہر اچھا رویہ جو ہے وہ ضرور اختیار کریں وَعِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمٍ مِّن سَعَتِهِ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اگر میاں وی وی دونوں الگے ہو جائیں گے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسط سے بینیاز کر دے گا اللہ بڑی وسط رکھنے والا اور بڑی حکمت والا یعنی اگر پھر الیدگی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی سب کے مسئلے حل کر دے گا اور یہ آپ دیکھئے کہ پہلے یہ کوشش کیا کہ کوشش کرو کہ اچھا ایک رویہ رکھو کمپرومائز کرو یہ معاملے کو کرو کرتے کرتے انشاءاللہ بہتر ہوگا نہ ہو تو پھر الیدگی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی پھر اچھا ریزلٹ آئے گا یہ ہمارے جو ایک ہندوستانی کلچر میں ہم لوگ رہے ہیں ہمارے ہاتھ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے خاتون کو طلاق ہو جائے تو پھر کوئی دوسری شادی نہیں ملتی کرنی نہیں پاتی تو بچاری مشکلات میں رہتی ہیں لیکن اب آکے اس عمر میں جو اب نئی خواتین ہیں تو ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئیں اور مردوں کو بھی آ گئیں تو اب تو معاملہ انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا تو عربوں کے ہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ایک خاتون کو اگر بیوہ ہو گئی یا ان کے طلاق ہو گئی ہے تو کچھ چند دنوں میں جناب میسیج آنے شروع ہو جاتے تھے شادی کے لیے اتنی آپشن خواتین کو ہوتی تھی لیکن اللہ تعالی نے پھر اس میں بیچ میں روگ دیا کہ بھی آپ یہ جو پیریٹ ایک رکھا گیا ہے تو بھی اس ٹائم تک یہ آپ کو یہ ایسا مشورہ نہ کریں ہاں ٹھیک ہے کسی نہ کسی طرح طریقے سے کسی طریقے سے کوئی اگر بات پہنچ جائے خاتون کو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا اپنے میسیج نہیں ہے ایسے پہنچانا یہ روگ دیا تھا اس لیے کہ جب یہ ٹھیک ہے وہ طلاق ہے یا بیوہ خاتون ہے ان کا جو تین مہینے یا چار مہینے دس دن کا جو پیریٹ ہے وہ گدر جائے پھر کریں اور پھر اتنی اپشن ہوتی تھی یعنی ایک سینیریو جیسے مجھے یہ معلوم ہے کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو بڑے صحابی تھے تو وہ شہید ہوئے تھے تو جو انہی کی بیگم تھی وہ اب ظاہر ہے کہ وہ بیوہ ہوئی تو وہی چار مہینے دس دن کے بعد ان کو پہلی اپشن وہی ملی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ان سے کر لی شہدی شادی ہوئی ان سے پھر بچہ بھی پیدا ہوئی اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے فوت ہوئے تو ابھی کچھ وہی مہینوں میں وہ پیریڈ ہونے کے بعد اگلی اپشن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آگئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی اور پھر آخری عمر تک پھر وہ رہی تو دیکھئے کہ اتنی اپشن ہوتی تھی کہ ایک خاتوم کو وہ کلچر کتنا اچھا تھا یعنی آج کل ہمارے ہاں کا ہندوستانی کلچر میں بہت ایشوز رہے لیکن وہاں پہ یہ تھا اور یہ کوئی لڑائی جھگڑے اور اتنا بھی معاملہ نہیں ہوتا تھا آج کل بھی اگر آپ جائیں کسی میڈل ہیسٹ میں تو آپ عربوں کے ہاں دیکھیں گے کہ اگر ان کی دو یا تین شادیاں بھی کی ہوئی انہوں نے تو ہر خاتون کے لیے الگ گھر یا فلیٹ ان کا رینج کرتے ہیں تب جا کے شادی کرتے ہیں تو اب وہ ساری خواتین اگرچہ سوکا نہیں ہو لیکن الگ گھروں میں ہو تو کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اب جا کے دیکھئے گا جا کے ان سے ملیے گا انٹرویو کر لی جائے گا خواتین کا تو پھر دیکھئے گا کہ کس طرح سے ان کی لائر چلتی ہے ان میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہر ایک انڈیپینڈنٹ اپنے گھر میں جیسے چاہے رہ رہی ہوتی ہیں ایک دن آئیں گے ایک دن نہیں آئیں گے کوئی بات نہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اتنا ایک اچھا کلچہ رہا تھا لیکن یہ میں مارکٹنگ یہ نہیں کر رہا کہ آپ شادی کریں دوسری یہ نہیں کہہ رہا یعنی ہمارے اس کلچر میں نہیں کریں تو اچھا ہے لیکن اگر لوگوں کی اگر خدمت کی ضرورت ہو تو پھر کر لیں تو ان احکامات کے نتائج پھر اللہ تعالی نے بتایا یہ خدا کے احکام ہیں انہیں مانیں گے تو اپنا ہی برا کریں گے اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی برا کریں گے اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے آپ سے پہلے جن لوگوں نے کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی اور آپ کو بھی یہی ہدایت کر رہے کہ اللہ سے خبردار رہے اور یاد رکھیں کہ نہیں مانیں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ بینیاز ہے ستودہ صفات ہے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے کہ بھی آپ جو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں جو معاملات کر رہے ہیں تو بھروسہ یہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے تو توقل اللہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ بروسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھے ریزرٹ آئیں گے وقتی طور پہ مشکلات آتی ہیں لیکن پھر سیٹل ہو جاتے ہیں تو یہ بتا دیئے گیا پھر مزید اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی پھر فرمایا اس لئے وہی طاقتور ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو لوگوں آپ سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو تمہارے جگہ لے آئے اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم تو اتنی طاقت ہے کہ بھی ہمارے کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمیں مار دے گا کچھ اور پیدا کر دے گا نیک لوگ پیدا ہو جائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بے پروا اس لئے ہمیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بڑا فائدہ ہو رہا ہے یہ ہم اپنے لئے فائدہ اٹھانے کے لئے ہم لوگ نکیاں کر رہے ہیں من قانا جریدو اپنے مفادات کے خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو تم میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلاح چاہتا ہے تو دنیا کا صلاح بھی اللہ کے پاس ہے اور جو آخرت کا صلاح چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلاح بھی اور آخرت کا صلاح بھی اور اللہ سمی و بصیر ہے سمی سننے والا اور بصیر دیکھنے والا اب یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں آپ کو جو چاہیے اور جو آخرت میں انلیمٹڈ آپ کو چاہیے سب اللہ ہی دینے والا اس لئے یہ یقین کریں اب دیکھئے کہ بیچ میں ایمان کی یہ باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیا یہ کوئسچن کا آنسر یہاں مل جاتا ہے اور یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلے ہم نے پرانی امتوں کو بھی یہ بتا دیا تھا آپ کو یہی بات ہے تو یہ اللہ کی پہلے کتاب آپ تورات اور انجیل میں دیکھویں سیم یہی حکمات آپ کو نظر آ جائیں اس کے بعد پھر عدل کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وارننگ اہل ایمان کو کر دی یا ایوہ الذین آمنوا کون قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکن ابل والدین والاقربین این یکن غنیا غنیا او فقیرا فاللہ اولا بهما فلا تتبعو حوا ان تعدلو و ان تلعو او تغردو فان اللہ کان بما تعملون خبیرا اہل ایمان انصاف ور قائم رہیے اللہ کے لئے اس کی گواہی دیتے ہیں اگرچہ یہ گواہی خود آپ کی ذات آپ کے والدین آپ کے قرابت مندوں کے خلاف یہ امیر و یا غریب اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے اس لئے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پہلوی نہ کرنا کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جائے اور یاد رکھیں کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کریں گے تو اس کی صدا لازمین پائیں گے اس لئے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اسے خوب واقع اب دیکھئے کہ ایک تو یہ ایسا ایتیکل حکم انصاف کا یہ فیملی میں بھی ایسے کرنا انصاف کے ساتھ فیملی کے سارے لوگوں کا کرنا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اگر گواہی دینی ہے تو پھر چاہے اپنے اگینسٹ ہو اپنے پیرنٹس پہ ہو اپنے رشتہ داروں پہ ہو جو بھی ہو معاملہ چاہے امیر ہو یا غریب اس کے بارے میں تو صحیح رسیئن اپنے لینا یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا سینیریو آئے اور عدالت میں آپ کو بلایا جائے تو اپنے پھر جو صحیح ہے وہ بتانا ہے یہ ایک حضور ہے اب اس کا یہاں کیا تعلق ہے یہاں اس کا تعلق اس سے پہلے پچھلے لیکچرز میں آپ نے پڑھا کہ منافقین کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا صحابہ اکرام کو کہ آپ نے ان کے وکیل نہیں بننا بلکہ ان کا جو حقیقت ہے وہ آپ نے وہ کرنی ہے اگر کوئی مقدمہ آ جائے تو اور یہ چاہے آپ کی اپنی ذات پہ ہو یا پیرنٹس کے اگینس تو بات تو کرنی ہے اور واقعی پھر صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے بالکل صحیح ریزلٹ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ عبداللہ بن عبی جو مین بڑا منافق تھا جو اس کا لیڈر تھا تو اس نے ایک بتمیزی کی تو اس ہی کہ اپنے بیٹے نے پکڑ کے تلوار پکڑ لی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا تو تب وہ رکے تھے کہ انہوں نے چاہے وہ باپ ہی تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جب تک یہ نہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ جی ان ذلیلی لوگوں کو انہیں باہر نکال کرنا تو چلو پھر تم اپنے آپ کو کرو اور واقعی پھر اسے پھر مجبوراً ماننا پڑ کہ آج ہی میں ہی ذلیل ہوں تو دیکھیں اس حد تک ہوا اور پھر اور اہل ایمان ایسے آئے کہ جیسے اکرمہ رضی اللہ تعالی یہ بیٹے تھے ابو جہل کے تو خود اس کے جو باپ تھا وہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ کرتا رہا اور صحابہ اکرام کو بھی بہت بلکہ خود ایسے صحابہ جو ان کے غلام تھے ان کو قتل بھی کیا اس نے اور مین وہ لیڈر تھا تو وہی ابو جہل کا یہ معاملہ تھا لیکن انہی کے بیٹے جب ایمان لائے تو وہ پھر کیسے شاندار طریقے سے ایمان ملائے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ ان کے باپ کا یہ عرقت لئے یہ باپ کا معاملہ ہے اپنی فیملی میں بیٹے کا ہے پہن کا ہے جو بھی ہے وہ صحیح ریزلٹ آپ نے کرنا ہے عدالت میں بھی اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں بھی کہنے میں بھی آپ نے اگیزٹ بھی ہے تب بھی سمجھنا پھر مزید فرمایا یا جہلذی نامنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل علا رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یقفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخری فقد دلد لالم بعیدہ اہل ایمان اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے یعنی تورات زمور انجیل اور دیگر الہی کتابیں جو ہیں جو اور انبیاء کرام کی ہیں وہ اور جان رکھو کہ جو اللہ اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں تیشی کے منکر ہیں وہ بہت دور کے گمرہی میں جا پڑے ہیں بتا دیا ایمان یہ ہے پوزیٹیب اور نیگٹیب بھی بتا دیا کہ یہ ریزلٹ ہے اس کے بعد پھر فرمایا ان اللہزین آمنوا سمہ کفروا سمہ آمنوا سمہ کفر سمہ زدادوا کفر اللم یقن اللہ لیغفر لہوں ولا لیہدیہوں سبیرا لئے وہ لوگ جو ایمان اللہ ہے پھر کفر کیا پھر ایمان اللہ ہے پھر کفر کیا پھر اسی کفر میں پڑھتے چلے گئے تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی را دکھائے یعنی ایمان لا کے پھر کفر میں چلے گئے تو پھر تو ہم مرتد بن کے جو چلے گئے تو پھر جائیں بھکتے ہیں پھر تو ان کا نیگٹیب ہی آئے گا اور یہ ارتداد کا پھر یہ ہوا کہ اب مدینہ منورہ والے منافق کی مجورٹی تو پھر ایمان لے آئی تھی صحیح مانے دیسل بہت سے قبائل کے لوگ وہ پھر تب ایمان لے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ فتح کیا تھا اس کے بعد پھر آپ کے بعد تب یہ ہوا تھا کہ کئی منافقین نے یہ کیا کہ جناب وہ ایک اپنا ایک نبی بنا لیا تھا اور مسائلمہ اس کا نام تھا تو وہ اس کے جناب وہ مرید بننے تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی ہم زکاة نہیں دیں گے اور ایسے اور ہم جی یہ ان کو نبی مانیں گا اور اس طرح کی حرکت کی تو تب پھر ان پہ سزا وہی نافذ ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک بقاعدہ ایک ایکشن کر کے اس پورے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس میں مارے گا تو یہ ان کا رضل دور پھر منافقین کو بھی فرما دیا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّا لَهُمْ عَزَابًا لِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان منافقوں کو بھی خوشکبری سنا دیں ہے رسول کے جو ایمان والوں کو چھوڑ کر آپ کے منکرین کو اپنا دوست بنائے کہ ان کے لئے ایک دردناک عزاد ہے یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں حقیقت یہ کہ عزت تو توام تار اللہ ہی کے لئے اصل میں یہ عبداللہ بن عبی اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو یہ تھا کہ جناب ہم بادشاہ بنیا تو اسی بیس پہ وہ منافق بنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عزت اصل اللہ کے پاس ہے اور وہ اس نے اپنے رسول کو دیئے اور وہ پھر یہ ان کا ریزلٹ ہے تو واقعی جو پکے ایک کٹر ہنڈرڈ پرسنٹ منافق تھے وہ تو پھر مارے بھی گئے اور جو ابھی کوئی تھرٹی فارٹی پرسنٹ قسم کے منافق تھے ان کو یہ ساری آیات سنتے ہوئے ان کو سمجھ آگئے اور وہ ایمان بھی صحیح مانے سے لے آئے صحیح مخلص ہو گئے پھر اہل ایمان کا منافقین کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ مزید ارشاد فرمایا کہ اب اہل ایمان کو منافقین سے کیسا رویہ اختیار کرنا اس کو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کنٹینی کرتے ہیں جزاک اللہ خیر وحسن الجزا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ میں سورة النساء میں مطالعہ کر رہے ہیں اور اب ہم وہ والا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ جو فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اس میں پچھلے لیکچرز میں تو خاص اپنی فیملی اپنی بیگم اور شہر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اور یہ سب ارشاد آیا اور پھر یہ بتا دیا کہ اپنے عدل کے ساتھ رہنا ہے انصاف کے ساتھ یہ اصول ہے اور پھر جو اس میں غلطی بھی ہو جائے تو توبہ بھی کر لیں اس کے بعد پھر انڈ پہ آتے ہوئے منافقین کی بات شروع ہوئی تھی کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے اپنے رشتہ دار اپنے قبیلے کے لوگ اپنے دوست وہ منافق تھے جو ضروری نہیں ہنڈر پرسنٹ ہو کوئی اس میں فارٹی پرسنٹ کوئی تھرٹی پرسنٹ اس طرح سے ان کی حالت ہے تو اب اسی قوم دیکھتے ہیں کہ اس میں اہل ایمان پر منافقین کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سُمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوُ بِهَا فَلَا تَقْرُدُوا فَمَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِسْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَا جمعیہ اہل ایمان وہ اسی کتاب میں آپ پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں آپ سنیں کہ آیات آیاتِ الٰہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ان مذاق اڑانے بیٹھئے گا جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے ورنہ آپ بھی نیکی طرح ہو جائیں گے اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے سب منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہے تو یہ انہیں بتا دیا گیا اصل میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اپنے دوست اپنے قبیلے کے لوگ اپنے رشتہ دار وہی سے گزر رہے ہیں اور گزرتے گزرتے جناب ان میں سے کوئی منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا جو ہے وہ مذاق کرنے لگے یا انکار تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراں پھر اب آڑ جائے پھر ان سے کوئی ہاں جب وہ یہ بات ختم کر کے کوئی اور بات کر لیں تو چلو پھر اب بات کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسک منیجمنٹ کا ایک یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ جو اہل ایمان لاہل کے لئے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تو چلیں وہ ان کو کہیں وہ ان کے پروپیگنڈیا کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے وہ کئی خراب نہ ہو جائے تو اس لیے یہ اصل میں رسک تھا ان اہل ایمان کے لئے تو ان کو کیا تاہستہ ایسا کچھ ٹائم میں تو وہ بھی بالکل میچور ہو گئے اور تب ان کو پتا چل گیا کہ جناب یہ منافقین کی یہ ارکر تو ہمارے لئے یہی پیلڈے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی احکامات پر کوئی مذاق اڑائیں تو ہمیں اس سے بچنا یہ ہمارے ساتھ بھی بیلڈے پھر فرمایا الَّذینَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعْكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْبِزْ عَلَيْكُمْ وَنَّمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا چنانچہ اللہ کی طرف سے آپ کی کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی کیام آپ کے ساتھ نہ تھے اور اگر آپ کے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کیام تمہیں گہرے میں نہیں لیے ہوئے تھے کہ ہم نے تمہاری سیکیورٹی نہیں کیتی اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے سو آپ نے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا یعنی جو کٹر منافقین ہیں ان کو نہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی میں پھینک دے گا کہ جو یہ اپنے اس میں تھا اور یہ ہوا کہ یہ ہوا تھا کہ جیسے جنگِ بدر تھی تو اس میں بڑے مخلص صحابہ اکرام فتح کر کے کہتے ہیں جی دیکھیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے یہ تھا اور جنگِ اہد میں جیسے ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے منکروں کو کچھ فائدہ ہوا تھا کہ ستر صحابہ کو شہید کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے اور کئی صحابہ زخمی ہوئے تھے تو اس ٹائم میں منافقین نے جا کے ان کو بھی کہا ہوگا کہ جناب دیکھو جی ہم نے تمہاری سیکیورٹی ہم نے کی تھی یہ دیکھو جی چلو تاکہ ان سے جو ہے ان سے پھر دوستی رہے ادھر بھی رہے اور چل جائے معاملہ کہ آگے جو بھی ایک فتح جس کو بھی ہو جائیں ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے مقصد ان کا یہی تھا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا دیا اور اگرچہ جگہ احد میں اب سورہ علیہ عمران میں پڑ چکے کہ وقتی طور پر مشکلات آئی تھی لیکن مشرقین جو جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ آکے مدینہ منورہ پر فتح کر لیتے اور کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا خود واہ گئے اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخمی صحابہ کرام کو لے کر پھر وہاں گئے اور تب پھر جو مکہ مکرمہ والے تھے انہوں نے خود کہا دیا کہ نہیں جناب اگلے سال آپ سے پھر جنگ کریں اور پھر وہ خود چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے تھے تو یہ آلت ہے تو وہ بھی کوئی ان کی فتح نہیں کی بلکہ ایک وقتی طور پر صحابہ کرام کو کچھ مشکلات آئی تھی بس اتنی بات تو منافقین کے اس پروپیگنڈا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا تو اسی نویت کی چیزیں ہمارے زمانے میں بھی لوگ جو ایسی عرکتیں کرتے ہیں پروپیگنڈا ایسے ہی ہوتا جیسے ایک ہٹلر کے ایک ساتھی نے ایک بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو اتنا زیادہ پھیلا دو اور ہر آدمی تک پہنچا دو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا تحقیقت میں پروپیگنڈا کا طریقہ یہی ہے اس نے صحیح بتایا تھا طریقہ بتایا کہ بھی اصل جو بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے اسی طرح ہی کرتے ہیں اور منافقین بھی یہی عرکت ایسی کرتے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُوهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں طرح نہ کہ اسی نے انہیں دھوکے میں پھینک دیئے آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور خدا کو کمی یاد کرتے ہیں یعنی یہ اس نویت کی نماز پڑھتے ہیں اچھا نماز کیوں پڑھتے تھے کہ مجبوری تھی مجبوری یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ بھی سب لوگ نماز میں مسجد نبوی میں پہنچا کریں تو اب وہ منافقین کو بھی آنا پڑتا تھا اور آتے ہوئے اب اصل ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اصل دیکھی ہے سائکولوجیکلی جو سیچویشن تھی ان کی وہ پوری کی پوری شکل ان کی دکھا دی گی تھی یہ ہوتی ہے کہ اب وہ جناب کوئی نیت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اندر نہ سن رہے ہیں نہ کچھ اور بس اپنے کچھ نہ کچھ کچھ کوئی جگت سنتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسی عرکت کرتے ہوں گے چلو جی یہی معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں تھے پھر فرمایا درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ان کے جرائم کے پداش میں اللہ نے انہیں گمرائی میں پھینک دیا اور جیسے اللہ گمرائی میں پھینک دیں اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پان سکتے ہیں کہ جب ان کی نیت ہی خراب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے جاؤں بے جو مرضی کو اہل ایمان ان کی باتوں میں آ کر آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بنانا کیا آپ چاہتے کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دیں اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ بھی آپ نے منکروں سے کوئی دوستی نہیں دیں یعنی دوستی بھی چھوڑا اچھا یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ ابھی ہمارے فیملی میں ہمارے دوستوں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو اب ٹھیک ہے کہ ان کیا نماز میں یا کچھ مسئلہ آپ کو نظر تو آتا ہوگا لیکن اس بیسس پہ کسی کو منافق آپ قرار نہ دیں یا منکر آپ قرار نہ دیں یا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اصل ان کے دل کو سمجھتے ہیں تو وہ بتائیں گے ہم بس اس نظر رکھیں گے کہ بھی امید لگتا ہے کہ اہل ایمان ان کو غلط فرم نہیں ہوئی یہ کچھ ہے بس یہ ہی اتنا ہی سوچ لیا کریں برنہ یہ نوع کہ الٹا پھر ہم پہ ہی وہ اثر نہ آ جائے تو دوستی اگر ایسے لوگ آپ کو ملیں کہ جن کا ایٹیٹیوڈ اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو منافقین کیاں بتائی گئی ہیں تو بس ان سے دوستی چھوڑ دیں ان سے دور ہو جائیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِیرًا آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ منافق دوزقے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے یعنی یہ اب ریزلٹ ہے ان کا منافقین کا کہ ابھی اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں یہ سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے یعنی سب سے انہیں ایک جو یتنک کھلا کافر منکر وہ تو چلو پھر کلیر ہوتا ہے منافقین اپنے آپ کو ایل ایمان کہہ رہے ہوتے ہیں اور اندر سے وہی ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے سزا زیادہ ہے یہ بتا دیا پھر لیکن ان کے لیے پوزیٹیف بھی ایک چیز بتا دی گئی جو طوبہ کریں گے اپنی طرز عمل کی اصلاح کرنیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں وہی مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ مومنوں کو انقریب عجر عظیم عطا فرمائیں یہ بتایا اور واقعی الحمدللہ اللہ تعالی کی این آیات پہ جو منافقین جو بھی 30-40% یا اس سے کمی وہ سکتا 10% والے ہوتے ہوں وہ سکتا کوئی 50-60% بھی ہوں تو ان کو سمجھ آگئے اور وہ ایمان پھر صحیح معنی میں آ بھی گئے خدا کے بندوں اگر آپ شکر گزاری اختیار کریں اور سچے مومن بن کر رہیں تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو عذاب دیں اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور چیز کا جاننے والا یہ بتا دیئے کہ بھی یہ دیکھئے انشاءاللہ اللہ تعالی تو خود چاہتا ہے کہ آپ سب جنت میں پہنچیں تو اس کے لئے پھر یہ کرنے غلطی اگر ہو گئی توبہ کرنے صاف کرنے اپنے عمل کو بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا یہ بتا دوں ہمارے ہاں توبہ کا مطلب بس یہ ہوتا ہے توبہ توبہ کر کے ہم وہ موں میں کہہ دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں یہ توبہ نہیں ہوتی توبہ یہ ہوتی ہے کہ اچھے ذہن سے سوچ کر کہ واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے یہ غلطی کیا ہے تو یا اللہ یہ معاف کر دیں اور پھر ساتھ اس کو اصلاح بھی کریں معاملات کو یہ ہو کبر یعنی اصلاح مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ گناہ اگر یہ کیا کہ اگر کسی آدمی کو کسی دوست کو یا کسی کو بھی اس کو مارا ہم نے تو پھر ہم توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس بندے سے بھی جا کے معذرت کریں کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہے اب بے شک آپ اسی طرح مار لیں تاکہ پورا ہو جائیں یا اگر کسی کی پروپرٹی پر قبضہ کیا ہوا تو اگرے کو وہ واپس بھی کریں تب جا کے توبہ ہوگی ایسے نہیں کہ موپے توبہ توبہ کر کے اور جا کے اس پہ کئی تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسی پوری کرپشن کیے رکھتے ہیں اور پھر جا کے وہ پھر عمرے بھی کرتے ہیں تو ان کا کوئی عجر نہیں ہوتا عجر تب ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی نے سچے دل کے ساتھ توبہ کیا اور اسلاح بھی کیا تب توبہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر مزید فرمایا لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول اللہ من ظلم وقان اللہ سمین علیمہ ایل ایمان یہ منافق آپ پر جاتی کریں اور آپ جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا اور اللہ سمین علیمہ تو پھر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے بھی پھر ان کو صحیح جو آپ جو ہے وہ دینے شروع کر دی ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو انسو ان فین اللہ قانا عفوا قدیرا لیکن اس کی بجائے اگر ظاہر اور باطن میں لیکی ہی کیے جائیں گے یا کم سے کم برائی سے درگزر کریں گے تو یہی بہتر ہے اس لئے کہ اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے اس کے باوجود بڑی قدرت رکھنے والا ہے یہ دیکھئے کہ آپ کا یہ question آئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ انہیں ارشادات پہ پھر بہت سے منافق بھی مان لے آئے تو یہ اس کی کیا کوئی evidence ہے کچھ history میں بس یہ ظاہر نام سے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس چیز ان کے attitude سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے یہ نظر آتا ہے کہ یہی منافقین جیسے پروپیگنڈا کر رہے تھے اب کاری نید ہیں اب مدینہ منورہ میں کوئی انہوں نے حرکتی نہیں ہوئی اس کے بعد تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب واقعی مخلصی ہو گئے تب ہی انہوں نے یہ معاملہ کیا اب باقی جو پکے کٹر ہنڈرڈ پٹسن منافق تھے وہ تو مارے بھی گئے یا خود مار گئے تو یہ معاملہ گزر گیا ہو تو اس کے بعد والے تھے جو رہے اور انہوں نے وہ کرتے رہے معاملہ اب جیسے وہ منافقین تھے کہ جنہوں نے ایک شخص کو نبی قرار دے کے مرید بنے تھے تو ان کی بڑی تعداد ماری گئی لیکن جو بچ گئے تھے تو ان میں سے بہت سے لوگ اس لیے مخلص ہوئے کہ پھر خود وہ صحابہ کرام کے ساتھ جا کے اور انہوں نے عراق اور سیریا میں بقاعدہ جنگیں کی ہیں اور اس میں بڑا کام انہوں نے کیا اس سے لگتا ہے کہ وہ واقعی خلوص ان میں آگئے اس کے بعد مزید فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيُرِيدُونَ اِنَّ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَكُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدِونَ وَنَقْفُرُوا بِبَعْدِونَ وَيُرِيدُونَ اَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے یعنی فرق کرے اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے کسی کو نہیں مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نگا لے یعنی یہ بھی ان کے ایک پلاننگ اس طرح سے ہے کچھ رسول کو مانیں اور ان میں جا کے جناب مکرننگ یہ خاص طور پر اہل کتاب کے جو منافقین تھے ان میں یہ حرکت تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بڑی عقیدت کرتے رہے اسی طرح کرسنس میں بھی بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بہت کرتے رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے رہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے سارے رسولوں کی ہمیں عزت کرنی ہے اور سبی کی ہمیں محبت کرنی ہے تو ہمارے لئے یہ ہے اب ہمارے ہاں یہ خام خام کی ایک بحثیں شروع ہو گئے کہ جی افضل کون سے نبی ہے تو بھی یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا جن لوگوں نے ایسی بات کے فرمایا ایسے نہ سوچنا اس لئے کہ ہم سارے اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ رسپونسیبیلٹی زیتی تو ہم کر رہے تھے اور اس میں ہم سب ایک دوسرے کے بھائیں ہیں تو اس لئے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے باقی اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی ایک صلاحیت دے وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ دیتا رہا ہے تو اس میں ہمیں اس میں غور نہیں کرنا چاہیے پھر مزید فرمایا وہی پکے منکر ہیں اور ہم نے ان منکروں کے لئے رسوہ کر دینے کا عذاب تیار کر رہا تھا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَا اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُلَائِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کیا وہ ہی ہیں جن کو اللہ ضرور ان کا عجر حطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا اس کی شفق ہمیشہ کے لئے عبدی ہے ہمیشہ کے لئے یہ ریزلٹ تو پھر دیکھ لو اب جو منافقین میں ہنڈرڈ پرسنٹ میں ہی ہیں اور وہی رہنا چاہتے ہیں تو رو گئے ٹھیک ہے تمہارا یہ ریزلٹ ہے اور جو بیچ میں ہو اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ بھی ان کا بھی پوری منافقت سب ڈیلیٹ ہو جائے انشاءاللہ اور ان کے لئے بڑھا جائے تو اسی کے ریزلٹ میں پھر یہ ہوا کہ منافقین کی بڑی تعداد ایمان بھی دے تو یہاں بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے تو یہ میں کہوں گا کہ کسی پہ حسنہ دانی رکھیں ہم کسی کو منافق نہیں کہتے بس یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور ہم یہی کہیں گے کہ بھئی یہ لگتا ہے اپنے بھائی کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے تو یہی کرنے اس لئے کہ ہم پہ پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح پتا ہے وہ بتائیں گے کہ کون منافق اور کون مخلص ہے تو یہ ہے اب یہاں پہ بات ہو گئی اب جو آخری پھر حصہ ہے وہ question answer جس میں خود منافقین اور اہل کتاب کے بھی منافقین کے questions تھے اور کچھ جو مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اہل امار ان کا questions تھے تو انہی کے جواب اللہ تعالیٰ نے پھر دیئے تو یہ انشاءاللہ اگلی آیات میں انشاءاللہ پھر وہ سلسلہ مارا چلے گا تو یہ 153 to 159 جو ہے اہل کتاب کے لئے نتائج اور ان کے questions and answers اس کی بات ہوگی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا موسیقی موسیقی موسیقی